جو محترمہ شمیم اکتر نے رکھی ہے پتل سے شپیاں روڈ کے لیے وہ انہوں نے سربا بھی کروایا ہوا اور اس کا بڑی ہوئی ہے یہ حسنی ضلقات چودری ہے جلا صدر صاحب بڑے بھائی فضل چوہان صاحب ہیں انور شاہ صاحب ہیں فاروق ایڈوکیٹ صاحب ہیں اس طرح بیٹھے ہوئے یوسف صاحب ہیں عزیز صاحب ہیں یہاں پہ ہم نے چھتر کروڑ کے لاغت کے ساتھ سی آر ایف میں کوٹرنگ کا خواست سڑک کا کام شروع کیا ہمارے دھورے اقتدار میں دن رات کام چلتا تھا پچھلے ساڑھے تین سال سے ایک پتھر میرے خیال سے اب لوگوں کو چلنے لائک لیو سڑک نہیں رہی ہماری آنکھوں سے روشری گول ہو گئی تو ہم نے کہا اب کیا کیا ہے اب کیسے بچائیں ایک طریقہ تھا جیسے اکثر سیاستان چپ بیٹھے انہوں نے گروہ میں بند تھے میں نہیں کہہ تھا انہیں ساب لوگ بند نہیں تھے سب لیڈر بند تھے ہم بھی بند تھے انہوں نے اس موقع کو گنیمت سمجھ کے سوچا کہ چلو گالیاں نکالیں گالیاں نکالنے سے بچوں کی نوکریان تو نہیں بچتی ہماری ڈوموگرافی تو نہیں بچتی ہماری زمینیں تو نہیں بچتی آہستہ آہستہ ہم نے سوچا نہیں اپنے لوگوں کی مشکلات ہیں نوجوان بزرگ گرفتار کیا گئے تھے ہندوستان کے مختلف جیلوں میں تھے مختلف پارٹیوں کے مختلف ورکر جیلوں میں تھے ہماری جو جماعتیں تھیں جن میں ہم اس وقت تھے ان کے ورکر بھی گرفتار ہو کے باہر بیجے گئے تھے ہم نے کہا نہیں لوگوں کے مسئلوں کے لیے آگے آنا پڑے گا اسلام آباد سے کیا تعلق کیا غندم سے کیا تعلق کیا امریکہ سے کیا تعلق تو ہم اس ملک کے وزیر اعظم کے پاس گئے